اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علیت دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پوکو ایم تھری کے بارے میں جو کہ بہت ہی جلد پاکستانی مارکن میں آنے والا ہے اور یہاں پر ایک چیز بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہنے والی ہے جو کہ ہے اس کا ڈیزائن اب یہاں پر اس کا ایک اور انکنونشنل ڈیزائن نکل کر رہا ہے سامنے جو کہ مجھے تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں کہ آخر یہ جو سمارٹ فون ہے کیا کچھ سپیدگیشن پروائیڈ کرنے والا ہے کیونکہ اس کے جو سپیدگیشن ہے وہ سامنے آ چکے ہیں ساتھ ہی اس کا ڈیزائن بھی سامنے آ چکا ہے اور بات کریں گے کہ آخر اس کی پرائز کا رہنے والی ہے جو کہ مین چیز رہنے والی ہے پاکستانی مارکن میں کیونکہ پرائز ہی میٹر کرے گی کہ یہ جو سمارٹ فون ہے جسٹیفائی کرے گا یا پھر نہیں اور ساتھ میں بات کریں گے کہ آخر یہ جو سمارٹ فون ہے ہمیں پاکستانی مارکن میں کب تک دیکھنے کو مل جائے گا تو اگر تو آپ اس سمارٹ فون میں انٹرسٹنگ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہونے والی ہے آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور رواج کرنا ہے تو بھئی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیزائنگ کی جو کہ مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگی ہے یہاں پر جو پہلے اس کا ایکچول ڈیزائن بتایا جا رہا تھا آپ کچھ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ریڈیمی نوٹ ٹین جو فور جی ویرینٹ آنے والا ہے کچھ ویسا ڈیزائن دکھا جا رہا تھا لیکن اب اس کا جو انکنونشنل ڈیزائن سامنے آیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے دونوں میں لیکن یہاں پر جو ہے کیمرہ کے ساتھ ہی پوکو کی جو برینڈنگ ہے اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے جو کہ یہاں پر مجھے نا ون پلس ایٹی سائبر پنک جو اڈیشن آیا تھا اس کی تھوڑی سی فیل آ رہی ہے تو یہاں پر جو ڈیزائن ہے کچھ ویسا ہی دیا گیا ہے لیکن انٹرسٹنگ رہنے والا ہے اور بیسکلی یہاں پر آپ کو جو ہے پلاسٹک بیک کی دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو ریئر کی جانے فنگر پرنٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں پر آپ کو سائیڈ موڈر فنگر پرنٹ دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں پر یہ جو ڈیزائن ہے کسی کو پسند آنے والا ہے اور کسی کو نہیں پسند آنے والا اگر میں بات کرتا ہوں فرنٹ سائٹ کی تو یہاں پر وارٹر ڈوپ نوچ والا ڈسپلی آنے والا ہے جو کہ پنچول تو آئی تنگ دینا چاہیے تھا 6.53 انچز کا سائز ہے IPS LCD والا پینل رہنے والا ہے 1080 بیزز یعنی کے فل HD پلس والے جو ہے ریزولیشن دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر آپ کو جو ہے کورننگ گوڑلہ گلاس 5 کی پرٹیکشن بھی دیکھنے کو مل جائے گی اب بات کر لیتے ہیں ویرنٹس کی تو یہاں پر دو ویرنٹس بتائے گئے ہیں جو کہ 4GB 64GB اور 4GB 128GB with EWMC 5.11 سٹوری ٹیپ کے ساتھ میں آنے والا ہے that means یہاں پر اس کی جو پرائز ہے کام رہنے والی ہے اگر میں بات کرتا ہوں اس کے کیمراز کی تو بیک میں ٹرپل کیمرہ بتایا گیا ہے جو کہ پرائملی سنسر 48MP کا F1.8 اپرچر والا وائیڈ انگل لینز آنے والا ہے ساتھ میں 5MP کا الٹر وائیڈ 2MP کا ڈیپ سنسر آنے والا ہے اور یہاں پر فرنٹ میں بتایا گیا ہے کہ 8MP کا سیلفی کیمرہ آنے والا ہے تو یہاں پر جو کیمرہ کوالٹی ہے وہ کافی ڈیسن رہنے والی ہے تو بات کر لیتے ہیں اس کے چپ سیٹ کی یعنی کہ پرفارمنس کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے ایک کوالکوم کی چپ سیٹ دیکھنے کو مل جائے گی اس بار یہاں پر جو ہے آپ کو میڈیا ٹیک کی چپ سیٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی جو کہ یہاں پر آنے والا ہے کوالکوم سنیپ ڈیگن سکس سکس ٹو جو کہ کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے گیمنگ کے لئے ٹھیک تھاک ہے یہاں پر اتنی زیادہ ہائی انڈ کلاس جو پرفارمنس ہے وہ پروائیڈ نہیں کرتا یہ سمارٹ فون یہاں پر آپ کو جو ہے انڈرویڈ ٹین کا آپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ یہاں پر یو آئی کنفرم نہیں کیا گیا لیکن ہم یہاں پر ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ ایم آئی یو آئی ٹویل ہی آنے والا ہے یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں اس سمارٹ فون کے بیٹری کی بیسٹری کی یہ چیز بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہنے والی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو چھ ہزار ایم ای ایچ کی ایک بڑی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے ساتھ اٹھارہ وار تک کی فاسٹ ٹیڈنگ آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ بھی اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین ہائی لائٹ فیچر رہنے والا ہے جہاں پر آپ کو ٹائپ سی کی کنیکٹیٹی دیکھنے کو مل جائے گی 3.5 ایم آڈیو جیک دیکھنے مل جائے گا اور اس بار جو ہے آپ کو یہاں پر ڈوال سٹیڈیو سپیکرز پروائیڈ کیا جائیں گے تو دیکھا جائے تو اسپیسکیشن کافی ڈیسنٹ ہے یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں پرائزنگ کی تو یہ جو سمارٹ فون ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی مارک میں ٹوانٹی ایٹ سے تھرٹی تک کی رینج میں آنے والا ہے تیس کی رینج میں آتا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے اگر اس سے اوپر جاتا ہے تو بالکل بھی ویلیو فرمنی نہیں رہنے والا یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں لاؤنچنگ ریٹ کی تو یہاں پر ایک چیز انٹرسنگ سامنے آئی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے امپورٹ کر دیا گیا ہے پاکستانی مارک میں اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے میں دسمبر کے فرسٹ ویک تک پاکستانی مارک میں لاؤنچ ہونے کو دیکھ جائے گا جو کہ مجھے بھی سمارٹ فون کا جو ہے ویٹ ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کی پرائز کہہ رہتی ہے سب ہی کچھ یہاں پر جو بھی انفرمیشن سامنے نکل کر آئے گی آپ کو ضرور انفرم کروں گا اس کے لئے آپ نے جو ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی انفرمیشن مسنا ہو جائے اور ساتھ والے بیل ایکن کو بھی پریس کر لینا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے ملتے ہیں یار کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت